موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرم سیف سیٹی کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان محمد فائی ناظرین موجودہ دور میں انفرمیشن ٹیکنالوجی، ورچو ریالیٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے اس وقت میں یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہوں یہاں پر طلبہ کن پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی، کرائم پرمنشن میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سارے پروگرم میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عثمان گنی جو کے اچھئر میں ہیں کمپیٹر سائنس دپارٹمنٹ یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آئی ان کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں سر وری وری وارم ویلکم تو در شو کیسے ہیں سر آؤ الحمدللہ تینکیو اور میں بڑا کوئی اپنا انٹرڈکشن دینا چاہوں گا پہلے میرے نام محمد عثمان گنی خان ہے اور میں چیئرمن کمپیٹر سائنس دپارٹمنٹ ایڈ یو ای ٹی لاہور اور یو ای ٹی گوم یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں کمپیٹر ہارڈویر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس آپ کے خیال میں سوڈنٹ کی دلچسپی کس میں زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ جو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ قویسٹن ہے اور یہ تینوں فیلڈ ڈیفرنٹ ہیں ہارڈویر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچو ریالیٹی یہ تینوں ڈیفرنٹ ڈومینز ہیں انٹرسٹنگ چیز کے ہے کہ ہارڈویر جو ہے نا وہ ایک ہماری نید ہے کہ ہم نے کوئی بھی سوفٹر لکھنا ہے وہ چاہے ورچو ریالیٹی کا ہو، چاہے وہ ویب کا ہو، چاہے وہ انڈرویڈ کے ریلیونٹ ہو، چاہے وہ ڈیٹا بیسز کا ہو، چاہے کمپیٹر ویزن کا ہو سوفٹر ڈیویرمنٹ اور چیز ہے اور ہارڈویر اور چیز ہے پاکستان میں جو اس وقت زیادہ ویب آئی ہوئی ہے، آئیٹی کے ریلیونٹ وہ جو ہے، وہ ہے ڈیپینڈنٹ سوفٹر اورینٹر اس کی ریزن یہ ہے کہ ہارڈویر میں بینگ پاکستان یا پاکستان کے جو بیفرنٹ انسٹیٹوٹس ہیں یا یونیورسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ یعنی کہ ریسورسز نہیں رکھتی ہارڈویر کے لحاظ سے تو اس لئے جو زیادہ بچوں کا فوکس ہے یا انٹرسٹ ہے وہ سوفٹر سائٹ پہ نیکسٹ آپ کی چیز آتی ہے آرٹیویر انٹیلیجنس، ورچو ریلیٹی اب یہ وہ فیلڈ ہیں جو اس وقت کافی زیادہ پوش ہے جن کا ہارڈ ٹاپکس ہیں دنیا میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ بچوں کا جو ہے وہ آرٹیویر انٹیلیجنس میں وقتی اہم ضرورت بھی ہے اچھا اب آرٹیویر انٹیلیجنس کے اگر ہم بات کریں تو دو تین میں ورڈز بولنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ جو کمپیوٹر سائنس ہے نا ہم اس کو تشبیح دے سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کمپیوٹر سائنس ایک قسم کی آئل ہے جیسے دنیا میں آئل کی امپورٹنس تھی تیل جسے ہم کہتے ہیں کہ تیل کے بغیر دنیا نہیں چلتی تھی ہے جن ملکوں کے پاس تیل تھا انہیں پوری دنیا پر راج کیا سیم اس دا کیس کہ جو آئی ٹی میں ملک اچھی ہوں گے انہی کا فیوچر ہوگا اب اس فیوچر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب پروگرامنگ یا آئی ٹی کے اندر بھی پھر سب فیلڈ ہیں جن میں سب سے ہارٹ ٹاپک جو چاہ رہا ہے وہ دیٹیز آٹیف انٹیلیجنس آٹیف انٹیلیجنس کا مطلب کہ عام لفظوں میں سے مسنوی ذہانت کہتے ہیں مسنوی ذہانت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ کام جو انسان اپنی ذہانت کے مطابق کر سکتا ہے کیا وہ کمپیوٹر آٹومیٹکلی کر سکتا ہے اس کی بھی بڑی آسان دیفینیشن ہے ایک ورڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پرسیپشن پرسیپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارگردکے محل کو کیسے انڈرسٹین کرتا ہے تو اے آئی میں جو پرسیپشن ہے اسے آٹومیٹ کرنے کا نام پرسیپشن ہے آٹومیٹ سے مراد پھر اب کیا ہوگا یا پرسیپشن سے مراد کیا ہوگا جو انسان کے سنسز ہیں وہ فائیو سنسز ہیں جن میں ویژن اچھا سنسز اور پھر میں ان کے سنسز بھی ابھی بتا دیتا ہوں ویژن اس کے لئے ہمارے پاس آئیز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سننے کی صلاحیت کے لئے کان ہے پھر سونگنے کے لئے جو ہمارے پاس ہے وہ ناک ہے پھر ہمارے پاس سمیل ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں اور پھر ٹچ ہے جس کو ہم ہاتھوں کے تھوڑ کرتے ہیں اے آئی جو ہے اس کا بوم کیا آیا ہے بسیکلی کہ اب with the passage of time ہارڈویر بھی اتنا امپروو ہو ہے کہ آپ کے پاس یہ سنسز ہارڈویر کی فارم میں موجود ہیں جیسے لگ سے اگر آپ نے ویژن پر کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ورائیٹی آف کیمراز موجود ہیں ورائیٹی آف کیمراز سے موجود کیا ہوگا کہ آپ کے پاس موبائل کیمرہ جو آپ کے ڈیلی لائف پکچرز کو کیپچر کرتے ہیں آپ کے پاس سٹلائٹ امیجز ہیں جو اوورال ویڈر کی اور باقی چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں سیمیللی آپ کا میڈیکل امیجز ہیں جو آپ کے ایکس ریس کو الٹرساؤنس کو ایم رائیس کو سیٹی سکینس کو کیپچر کرتے ہیں سیمیللی باقی سارے سنسز بھی موجود ہیں تو آٹفیر انٹیلیجنس کی بہت زیادہ مقبولیت کی اصل وجہ ہے کہ یہ بھی رہی کہ with the passage of time ہارڈویر میں بھی ترکی ہوئی تو اس وجہ سے ہارڈویر بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں اس وقت کافی ساری کمپنیز اس طرح کی انویسمنٹ کر رہی ہیں جہاں پہ وہ ہارڈویر پہ کام کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہارڈویر کی زیادہ امپورٹنٹس ہے سوفیر ڈیولپ ہو گیا اس کے بعد اس کو ریبورٹ میں انسٹال کر رہا ہے اس کی چپ بنانا اس کا اب رجان زیادہ ہونا چاہیے اس طرف سٹوڈنٹس جا رہی ہیں اچھا اب یونیورسٹیز میں اگر میں بات کروں تو ملٹیپل لیولز پہ سٹوڈنٹس انوالب ہوتا ہے جیسے یویٹی لاہور کی میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ ہم کیمپس میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس اس وقت کمپیوٹنگ میں یا آئی ٹی میں سپیسفیکلی چار دپارٹمنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں جن میں کمپیوٹر سائنس نمبر ون دپارٹمنٹ ہے میرے دوائز بھی ہم نمبر ون ہے اور اس وقت یونیورسٹی کے سب سے بڑے دپارٹمنٹ بھی کمپیوٹر سائنس ہے اس کے بعد کمپیوٹر انجیننگ دپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر انجیننگ دپارٹمنٹ جو ہے اس کا لوجیکلی فوکس ہی ہارڈویر والی سائٹ پہ زیادہ وہ نسبتاً چھوٹا دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ 50 سٹوننٹس ہوتے ہیں ہمارے پر 200 کی انٹیک ہے پھر الیکٹیکل انجیننگ دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ کمپیوٹنگ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر سائنس کے لوگ کمپیوٹر میں پڑھایا جاتا ہے سیمیلی میکارٹرونکس دپارٹمنٹ بھی ایک ہے جو مکسچر ہے الیکٹریکل اور میکینیکل کا وہاں پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ہارڈویر والی سائٹ وہ لوگ اپنے ربوٹکس بناتے ہیں انٹرنیشنل پوجیکس کرتے ہیں تو اس طرح ایک بڑا اچھا میکنیزم چاہتے ہیں ہر دپارٹمنٹ میں کمپیوٹر is a fundamental subject ہے آپ یہاں انجیننگ میں کوئی بھی انجیننگ کر رہے ہیں تو اس میں کمپیوٹر بہت ضروری ہے سر میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ crime prevention میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتی یہ چیز artificial intelligence کی بات کرتے ہیں ہم information technology کی بات کرتے ہیں یہ virtual reality کی بات کر لیتے ہیں تو یہ crime prevention جو کہ بہت بڑا پاکستان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ crime کو control کرتے ہیں اگر آپ لوگ تو پھر ہی آپ لوگ easily move کر سکتے ہیں اپنے شہر میں تو اس میں یہ کتنا role play کر سکتی ہے اس کی بہت سارے example دو سکتی ہیں دیکھیں crime prevention بھی نہ ہوا یہ کہ جیسے جیسے یہ ویورز کے لیے میں سمپل بات کروں گا کہ اس وقت شاید کوئی بھی ایسا بندہ یا بندی نہیں ہوگی جو نام موبائل یوزر نہ ہو اور ایفیز موبائل یوزر پھر میبی پرسنٹیج تو شاید بہت زیادہ فگر صحیح نہیں بتا پاؤں گا لیکن سٹل مجورٹی آف دی یوزر آر انڈرویڈ یوزر پھر کچھ ہیں جو آئی اوز کے یوزر ہیں ون وید او در وی وہ موبائل اور اس کے ساتھ جو پیریفرلز ہیں جن میں کیمراز ہیں آڈیو کی چیزیں ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں اب اس کا ایفیٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ایمیجز کی فارم میں ویڈیوز کی فارم میں آڈیو کی فارم میں یا ٹیکس میسیجز کی فارم میں موجود ہے یہ چیز پھر ایک دعویٰ یا یہ ایک راستہ دیتی ہے کرائمز کی طرف کہ جب آپ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہو تو پھر کرمینل ایکٹیوٹیز کے بھی چانسز ہوتا ہے یہ تو ایک سورس آف کرمینل ایکٹیوٹی ہو گئی پہلی چیز اچھا اب کیسے کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ یا آئیٹی کے سٹوڈنٹ جو ان کو ڈیل کر سکتے ہیں یہی ہم لوگ نا یہاں پہ یونیورسٹیز میں سکھاتے ہیں وہ سکھانے سے مراد کے ہے ہمارے ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہیں جیسے ایک سبجیکٹ ہے جیسے کہتے ہیں ایمیج پروسیسنگ ان کمپیوٹر بھی ہیں اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ایمیجز کے ساتھ آپ نے انٹرپیٹ کیسے ہونے کرنا ہے جیسے ایک ٹیکنیک ہے جس کو کرمینالوجی میں بھی یوز کرتے ہیں ایمیج فورنزکس کے نام سے جس میں آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو گیون ایمیج ہے یہ ایمیج ہے یہ ایمیج ہے یہ نہیں یہ ویڈیو جو ہے یہ ایمیج ہے فیشل ریکنیزیشن بھی ہو سکتی ہے ایمیج کی اوورال پروپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں میں اگلی طرف چلا جاتا ہوں آپ نے جیسے بول بھی دی ہے فیش اگنیشن اس وقت ایک کافی ہوت ٹاپک ہے جس میں ایک پرسن کی آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے بیسٹ ہون اس فیشل فیچر اب آپ کے پاس چاہے وہ کرمینل ہے چاہے وہ ایک عام شہری ہے چاہے وہ آرمی سے ہے چاہے پولیس سے ہے ڈپینڈنگ ان کی اس کے فیشل ایکسپلیشن سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جیس کی کیا ہیرارکی میں کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ آرمی کا ہے کیا ہے اسی طرح ایمیج کے لحاظ اگر آپ بات کریں تو انلیمیٹڈ فیچرز ہو سکتے ہیں جو کرائیم ایکٹیویٹی میں ہلپ کرتے ہیں جیسے میں کچھ ایکزمپل دینا چاہوں گا ڈریسنگ اس کی اس کا ہولیا کس طرح ہے لیٹسے جی کہ بوزہ ٹیل میں نہیں لیکن اگر لیٹسے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سویس سائیڈ بومبرز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو ان کی آپ ڈریسنگ پلس ان کی ایکسپریشنز کو ریٹ کرتے ہیں سر سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کروں گا we are working in پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی تو پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں اس وقت یہ ورکنگ جاری ہے یعنی کہ crime prevention کے لیے جو فیشل ایکرگینیشن کیمیرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے بہت ساری جو ٹیلی سٹیزن کو بھی ایڈنٹیفائی کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک واحد ادارہ ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم اس کو مزید انہائنس کر سکتے ہیں پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کرنا ایک منڈیٹ اچھا یہ ملا کہ آپ لوگ ایک اچھا منڈیٹ ملا جس میں آپ نے اکراس دللاہور کوئی تین ایک ہزار کیمراز انسٹال کی ایٹ تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزن تھا میں ارف سے چلنے کہہ رہا ہوں سیمپل ڈیٹا میں لے لیتا ہوں still اگر if it is 8000 اور 3000 it is a very huge number اور پلس آپ کے پاس گورنمنٹ کی بیکنگ اور need of time اور سب چیزیں موجود تھے اچھا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوا اس کا ایڈوانٹیج یہ کہ آپ کے پاس سارا ہارڈوئے رسورسز اور فریم ورک موجود ہیں اب کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے ایفرٹ سے وہاں پر اپنے سوفٹیس ڈیویلمنٹ کی طرف آئے ہیلپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا سیف سیٹی کو جن کے اندر میں کچھ کا نام ابھی لینا بھی چاہوں گا جیسے ابھی آپ نے بات کی ان میں سب سے پہلا ہے ویکل انٹکس کا ویکل انٹکس کا یہ ہے کہ اس وقت آن ریکوارڈ ہے یہ کہ چیز کے جو بھی لاہور میں انٹری اور ایکزٹ کے کیمراز ہیں وہاں پہ ویکلز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جب بھی کوئی ویکل انٹر ہوتی ہے شہر میں یہ ایکزٹ ہوتی ہے اس کا نمبر پلیٹ نمبر پلیٹ کے ساتھ اس کی میک کہ کونسی میک ہے کونسی کمپنی کی وہ ہے اور وہ کونسی وہیکل ہے ٹائپ آف وہیکل یہ سب ریکوارڈ ہوتا ہے اسی طرح جب وہ لاہور شہر میں موو کرتی ہے تو ملٹیپل کیمراز میں جہاں جہاں وہ موو کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک کیمراز سے دوسرے کیمراز جب جاتی ہے اسے کہتے ہیں ہینڈ شیک ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک کیمراز سے آپ اگر کوئی لاہور میں ایک گاڑی انٹر ہو جاتی ہے وہ کسی crime انوال ہو جاتی ہے اس کے بعد تو آپ اس کو ایسیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ جو گاڑی انٹر ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی کونٹریکٹ ہے ایک سائنز ایک سائنز ایک سائنز ٹیکسیشن والوں کے ایڈوانٹیج کے ایک گاڑی جیسے انٹر ہوتی ہے تو ہم سافٹر کے تھو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ گاڑی اوریجنل ہے یا فیک نمبر پلیٹ ہے یا نمبر پلیٹ ہے یا نمبر پلیٹ ہے crime involved نہیں بھی ہے تو اس کے جو token tax وغیرہ اثر پیل نہیں ہوتے تو وہ بھی پیلگ آپ چیک کریں اسی طرح نیکس فیز جو اس کا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اوورسپیڈنگ کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر اوورسپیڈنگ گاڑی کر رہے ہیں تو ہمائرس وافٹر میں یہ بھی اپشن ہے کہ آپ اوورسپیڈنگ بتا سکتے ہو پلس یہ بتا سکتے ہیں کہ لین کے اگر اس نے پابندی توڑی ہے اگر وہ لین کو کراس کر کے آگے چلا گیا تو اس پہ آرٹومیٹک چلان سسٹم اس کو طرف جا رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں سیفٹی کی طرف ہی آ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان میں واحددارہ ہے جو ابھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے ایسے پہلے کچھ پبلک سیکٹر میں یا کچھ پبلک رلیٹیڈ اورینٹیڈ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس نے اتنا کچھ کیا ہے تو جو کرائم پرونشن میں کافی اپنا رول پلے کر رہا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کے طلبہ ہی اس کے اوپر کام کریں گے اور وہیں پہ وہ آئیں گے بتائیے گا کہ بہت سارے سٹوڈنٹس یہاں پہ کام کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ قابل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میریٹ میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ جو ٹاپ ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت ابھی تک ایسے سوفیر جو قابل ذکر ہے آپ بتانا چاہیں اس چینل کے توسط سے ہمارے ملٹی پل ہیں کیونکہ ابھی ہمارا زیادہ فوکس کرمیناولوجی کا میں والیوز کروں گا کیونکہ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی اور کرائم پریونشن ڈیٹیکشن ان کے اوپر فوکس ہے ابھی جیسے میں نے پہلا اچھا آپ کی پریورٹیز بھی یہی ہیں ابھی فیلحال دیپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر لیتے ہیں پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کو تو جو سوفیر کے آپ نے بھی بات کی کہ آپ کی ٹاپ پریورٹیز بھی اس وقت کریمنالوجی ہے ہمارا کیونکہ جب ہم آتے ہیں پبلک سیکٹر میں اور ایک پبلک یونیورسٹی کے دیپارٹمنٹ کو بہت کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ایک اچھا ہماری اہم دومایر کیونکہ اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ کہ پاکستان میں سرولیسنس کے اوٹی جو ایک بڑی نیڈ ہے لیکن ہم اگر ایزا دیپارٹمنٹ بات کریں تو ہمارے کچھ اور ایریاز ہیں جن میں ایڈوکیشن ایڈوکیشن بھی آگا ہے کیونکہ ہماری جو کہتے ہیں نا ہفاظت سب سے زیادہ امپورٹن رول پلے کرتی ہے اگر آپ کی جان ہے تو جہاں ہے تو اس میں یہ چیز رول پلے کرتی ہے سر ہم بات کرتے ہیں یو ایٹی کی یو ایٹی میں بہت سارے طلبہ آتے ہیں بہت قابل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور آپ نے بات کی گئی کمپیورٹ سانسیز ڈپارٹمنٹ ٹاپ پر ہے کوئی ایسا سوفوئر جو آپ بتانا چاہیں اس چینل کے تواصل سے کہ قابلی ذکر ہے اس کی تعریف کی جائے اور اس کی تاریف کی جائے جب ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ نمبر آف سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور نمبر آف اچیوڈنٹس بہت ساری ہوتے ہیں میں کرمنالوجی کے ریلیمنٹ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا میں نے سٹارٹ کیا تھا میں اسی سے کنٹینیو کروں گا ایک تو ویکل انٹکس کی ہے یہ پیور یونیورسٹی کی طرف سے جو اس وقت انسٹالڈ ہے اسی طرح ہمارا اگلا project تھا missing person identification جس کو ہم نے نام دیا تھا lost and found lost and found کا جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے تین لیول پر چیزوں کو lost and found میں لاسکتے ہیں پہلا تو ویکلی ہے سیکنڈ ہیومن ہے ہیومن سے مراد بھی یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سناؤگا کہ بزرگ یا ایک بچہ جو ہے وہ گم ہوئے کسی علاقے میں اور پھر وہ ریکاور ہوئے ہماری جو سوفٹر کی بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایج سپیسیفک نہیں ہے لیٹس اے آپ اس میں اگر اپنی کوئی پرانی میں اپنی بات کروں گا کہ میں اپنی اگر نوجوانی کی فوٹو دوں اور وہ میری کرنٹ فوٹو کے ساتھ میچ کر لیتا ہے اوکے اس میں پیلوں وہ official recognition کا بھی فیکٹر آجاتا ہے facial recognition کا بھی ہے اور پلس اس میں باقی بالوں کی شیپ ہے بسکلی تین چیزیں ہوتی ہیں color, shape, texture and jaw jaw is important بالکل یہ جو jaws ہیں یہ باقی ساری چیزیں یہ شیپ میں آجاتی ہیں یہ تو ایک ہمارے پاس ہے اچھا تیسری جو important چیز ہے lost and found پہلی ویکل دوسرا ہے human کا ایک بڑا important ہوتا ہے ہمارے پر document کا documents کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیمتی اشیا بہت ضروری بالکل ایسے کہ ہم نے کوئی چیز گم ہو گئی عمومی طور پر جو cases ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کے بینہ automatic identification ہے کہ اگر آپ کا ID card alert سے وہ بھاولپور میں گر ہے اور آپ کے کسی تھانے کے اندر پڑا ہوئے اور آپ کے پاس scanned copy اس کی پڑے گی تو وہ automatically match کرے گا اور automatically match کر دیتا ہے تو this is called lost and found پہلا میں نے بتا دیا vehicle دوسرا lost and found ہو گیا اسی طرح میں پھر safe city کے ساتھ تیسری project پہ جانا چاہوں گا وہ ہے mob behavior identification پاکستان میں elections ہوں political release ہوں religious release ہوں ہر ٹائم پہ crowd اور mob کئی بھی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے softwares بنائے ہیں جن کے اندر ہم ایک تو پہلے mob کی identification کرتے ہیں identification سے مراد ہے کہ کہاں پہ mob develop ہونے لگے generate ہونے لگے اس generation کو automatically alert آجائے گا اس کے اوپر فورن سے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ کیا وہ ایک جو mob generate ہو رہا ہے یا جو crowd ہے کیا وہ peaceful crowd ہے یا اس میں کوئی anomaly ہے anomaly سے مراد میں لوں گا کہ عمومی طور پر جیسے data صاحب کا دربار ہے وہاں پہ crowd ہر وقت موجود unfortunately importance تب ہے یا problem تب ہے جہاں پہ کوئی anomaly ہوتی یعنی ساری traffic جو ایک طرف جا رہی ہے ایک vehicle واپس سے ہی طرف آ رہی ہے تو ان چیزوں کا identify آپ لوگ کس طرح سے اس میں کرتے ہیں تو لوجیکلی چیز کے پر بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس پھر الحمدللہ being in university within research for last 20 or more years مجھے 20 years پورے ہو رہے ہیں university میں as a faculty member اس میں ہوتا یہ ہمارے فیل جسے image processing and computer vision اس میں جو بھی state of the art چیز ہیں جیسے پوری دنیا میں چیز شہریہ اسے کہتے ہیں large language models اللہ جن کی ایک product جسے chat GPTV ہم لوگ اللہ پہ کافی زدہ کام کرتے ہیں اللہ کی جو basic shape اسے transformers کہتے تھے transformers پہ ہمارا experience ہے transformers سے جو پیچھے knowledge تھا وہ deep learning تھا اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا اس سے پہلے art learning تھی machine learning جب start ہوئی تو sport vector machine base and rule based approaches ان سب کے اوپر ہم لوگوں کے FIP undergrad کے projects masters کے projects پھر پی ایڈی کے projects ورنگ تو ایک ایسی product بنتی ہے جو پھر commercial market میں چلی جاتی اچھا میں تھوڑا سا اس پہ پھر continue کروں گا جو پہلے بات شروع کی تھی وہ میں نے ویجن والی بات آپ سے کر دی ہمارے پاس سائبر پاکستان میں پوری دنیا میں سوشل میڈیا یوز ہوتا اور آپ سب اس بات سے اگری کریں گے کہ سوشل میڈیا is a very big power آپ نے کسی بھی کرکیٹر سے لے کے ایکٹر سے لے پولیٹیشن سے لے کے ایکڈیمیا کے بندے کو اٹھانا یا چڑھانا اٹھانا دونوں صورتوں میں آپ اس کے بلکل ایسے تو جو سوشل میڈیا is a very important player اب اس کا ہوتا کہ اب یہ ایڈنٹیفیکیشن کرنا کہ کیا جو سوشل میڈیا پر نیوز چاہیئے ہیں وہ پروپیگنڈا ہے ایکچول ہیں فیک نیوز ہیں یا کچھ ہی یوز ہیں جو بار یہ نکالنا کہ یہ جو نو گو ایری ہیں یہ ہاتھ سپورٹ ہیں ہاتھ سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ہی 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 ایک میں بتانا چاہوں گا کہ ہم بیالوجیکل ڈیٹا بھی بہت زیادہ کام کرتے جو ٹریڈ مارک میں اپنی بات کرنا چاہوں گا میں اپنے کوویڈ کے وائرس تھے ہمیں اس کا ویٹ لیپ کے تھو جس میں ہمیں پنجوانی سٹیٹوٹ اگ کراچی کا اس نے ہلپ کی کہ انہوں نے اس کا ویٹ لیپ کے تھو وائرس کا سیمٹم دیا یا اس کو ڈی ای نی سیکمنس کہتے ہیں وہ ہمیں دیا اس کے اوپر پر 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 نکالا اس کے اگزیک میچنگ کہاں سے ہوتے اس کے پر ڈی پر میچنگ اس کے یہ تھوڑا سا کونفیدنشل ہوتا ہے تو کونفیدنشل ہونا چاہیے لوجیکل ہماری پیپر تھا ہماری سائیڈ ایران سائیڈ 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 بچوں سننا بھی اس کو فائلو جنی ایٹکس کہتے ہیں کہ آپ نے جب سٹیڈی کرنی ہے کہ ڈی این ایران 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 سیکوین سیکوینس کیسے وہ ایوال ہو کی چیزیں ہیں اس پر ہمارا کافی کام ہم پر شاید نہیں ہوں لیکن ہمارا میکار ٹونکس اور الیکٹر دپارٹمنٹ ان لوگوں نے کافی یونیک پروجیکٹس بنایا جو کرمنالوجی میں ہلف بھی ہیں جیسے انہوں نے اپنے روبوٹس بھی بنایا اور روبوٹس ایک فیوچر ہے ہمارا کہ اگر آپ وار سینز میں روبوٹس کو انیشیئٹ کر لے تو انیشلائز کر کر دیتے تو انسان کی ریپلیکا ریپلیسمنٹ ہو سکتی تو اس طرح روبوٹس پہ بھی کام کر روبوٹس پہ بھی سٹارٹ میں بات کی اب تک کوئی ایسا ریپوٹ جو گھر کے سارے کام کرتا ہو کوئی ایسا بنایا ابھی تک سر اس میں یہ انٹرسٹنگ ہے سنیں گے پرابلم ہی ہوتا ہے کہ انویس ٹوشریز میں کیا جاتا ہے جو جس کی کوسٹ افیکٹیونیس ہو پاکستان کے اگر پاہت کریں تو آج کے دور میں ہمیں پانچ سے آٹھ ہزار میں کوئی سرمنٹ مل جاتا گھر کے کام اس کا بڑا آسان سا انصر ہے کہ ہمیں ایک اسی لاکھ روبوٹ کیوں بنائیں گے جو ہمارا پانچ سے دس ہزار میں سرمنٹ کر سکتے لئے کافی چیز ہے اسی طرح ہمارا سٹارٹ اپ چلا تھا جس روٹی میکر تھا آٹا ڈالیں سارا گونتا تھا پیڑے بنائے پھر روٹی بنائی اور آٹو روٹی جانے سٹالائز سٹوڈنٹس کیلئے بہت سال جو ہوتی اس کے لئے اس طرح بہت سار اپلکیشن میں دو تین میں ابھی بتانا چاہوں گا ایک اپلکیشن ہے ٹریننگ کی جیسے اس وقت لاہور میں اور پورے پاکستان میں میرے خلال میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا ورچول کے حوالے سے جی وہ تھوڑا سا ایڈوکیشن کا تھا جو کچھ اپلکیشن جو سٹوڈنٹس نے بنائی بھی ہیں جیسے سمپل دینا چاہوں گا ڈرائیوینگ کی آپ کو ٹریننگ دینا اچھا ڈرائیوینگ ٹریننگ کا مین طریقہ کیا ہوتا پاکستان میں اگر فیمیل ہے لیچسے امومی طور پر فیمیل بننا من بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ڈرائیوینگ سپول میں جاتے ہیں گاڑی ہوتی ہے پرانی پر جاتے ہیں لاور کینڈ سوال اچھ چیز کو ہم نے آٹومیٹ کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمپل ایک ورچو ریالٹی میں ڈرائیو کرو گے وہاں پہ گیر سسٹم بھی ہوگا بریک سسٹم بھی ہوگا کلس سسٹم بھی ہوگا اور آپ نے فوکس کرنا سکرین اور باقی اوبجیکٹس بارا رہے تو آپ ٹرین ان کو کیسے منیج کرتے ہیں اب لا مالا ویسے تو وہ ہائی پیس پہ لوگ رکھنے پڑتے ہیں جو لفٹ کرتے ہیں گاڑنی کو اس کے اور ہوتی اس کی چیز ہوگئے ایڈوکیشن میں ایک اس کے ہماری بڑی پروجیکٹ چلی ہے جو کافی جگہ پہ انسٹرال ہوئی وہ یہ تھی کہ خاص دنوں میں ہی سٹارٹ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد چلی ہے وہ ہے ایک پیرمیٹس کی جیسے ہم میں جو بھی ویورز دیکھیں گے اکسر بچوں نے دسویں میں باروی میں ایک پیرمیٹس کی ہوتے ہیں chemistry physics کے electronics کے آپ کو بھی یاد ہوگا chemistry lab سکول کے لئے problematic ہوتی ہے کافی بڑی lab ہے اس میں کافی سارے chemicals پڑے ہم نے اس بھی automate کیا ہو ہے آٹومیٹ کا مطلب یہ کہ آپ کو جانے کے لاب میں آنا وہ پہ آپ پہ وی آر کے ہیڈسیٹ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس سارا لاب سٹکچر بنے گا اور آپ پہ ڈیفرنٹ سرکٹس ہوتے ہیں آپ تاریں جوڑتے ہیں بیٹ بورڈ ہوتے ہیں ان میں خطرہ بھی ہو سکتے اس چیز کو بھی آٹومیٹ ہم نے کیا ہوگے کوئی ضرورت نہیں آپ جانے کی سمپل ہماری لاب میں وہاں جیسے ورچو ریلٹی ہیڈسیٹ لگائیں گے آپ موجود ہیں ان کو کمبائن کے بعد ڈپلائی بھی کریں ڈفرنٹ سکول ہیں جن میں لکاس سے بھی ہماری تھی ملٹیپل سکول کے اندر ہم ان کو لے کر گئے پاکستان میک سٹرانگ سسٹم اکیڈمی سسٹم اکیڈمی دسنی اور بارنی کے بچے ایک انٹرسٹنگ چیز ہائی انڈ کی تھی سولر پینل کی سولر کا پینل ہوتا ہے اس کو کیسے انسٹرال کرنا ہے پھر اسے واش کیسے کرنا ہے کون سے سرکٹس ہوتے ہیں جو کیسے ہم نے کومبیٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی انوارمنٹ میں اٹموسفر میں ایکشن ریئی کیسے کرنا تو وہ سب چیز ہم ٹرین کر سکتے اور یہ سب سارا وی آر کا ہے پھر میں ایک 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 جو ہم نے کام کیا جو کام کیا وہ ہم نے کیا ایک یونیوورسٹی میں نام بھی لینا چاہوں گا اس کا ڈیو کی یونیوورسٹی ہے یو ایس سے کی آغا خان یونیوورسٹی ہے کراچی کی اور ہم لوگ انوال میں ہم یونیک سوفٹیر بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپی لپسی جو ہوتی مرگی جسے کہ مرگی جو بچے ان کو دورے ورم پڑھتے ہیں ہم ان کا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں بسکلی ڈیوک والے چاہ رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی وہ وہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں آپریشن تو it would be a very big thing انشاءاللہ بھی اس پیٹانے باہر جانے کو ضرورت نہیں پڑے گی باہر سے بیٹھ کے کنٹرول ہو رہا ہے کب ہونے چاہ رہا ہے کمیونگ سون یہ فنڈ تو پروجیکٹ تو ہمارا پرووڈ بھی ہم اس پہ کام بھی کرنا ہے اگین جیسے میں نے بھی اگزمپل کی تھی اچھا اب ان پروجیکٹ میں ایک ایشو ہوتا ہے جو بڑا سٹیٹ فارور ویور کو بھی سمجھ بھی آجائے گا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پارٹیسپینٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ رسک لینے کے لیے ایشو ہوتا ہے تو خیلی نینی کہ سب ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ لیکن انشاءاللہ بہت بہت آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہاں کہ طلبہ کر رہے ہیں سٹورنٹس کر رہے ہیں سٹورنٹس بنا بھی رہے ہیں انجینرین کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی ڈگری حاصل انڈسٹری اینڈسٹری ایکڈیمیا اور گورنمنٹ جب تک تینوں ملکے نہیں بیٹھیں گے یہ پرابلم صال نہیں ہوگا پہلی جی پہلی جی پرائیویٹ پارٹنرشیم اس پہ میرا تھوڑا سا وائس ریورس بھی آنسر اور میں ثوڑا سا میبی یورس کو پوزیٹیو نہ لیں لیکن میں سٹیٹ فار ہر ملکی اپنی کچھ پروڈکٹ ہیں میں خود بہت زیادہ رہا ہوں میں پی اگلینڈ سے کی تھی اور پھر انگلینڈ میں مارچسٹر میں گلاس گو میں ایڈنبر لندن اس سائیڈ پہ رہا یو ایس میں کافی ٹریپ میں نے کئی اور وہاں پہ بھی یونیورس میں سٹینفرد میں بھی تھوڑا سا کام کر ہوں اور دسکشن میں رہا ہوں وہاں پہ تو میں پاکستان میں سٹل ہونا تھا تو میں کافی پہ ہوں کہ ہماری کیا پروڈکٹ ہے وہاں ہزار چیزیں ہو سکتے ٹیکسٹائل ہو سکتے یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک حقیقت ہے اور وہ فیٹس کے ساتھ حقیقت ہے حقیقت یہ کہ ہمارا بہت بڑی پروڈکٹ ہماری یوت ہے اس وقت دنیا میں کیا ہو ہے دنیا میں سب سے بڑا پروڈم چائنہ میں یورپ میں امریکہ میں یہ پروڈم آ رہا کہ وہاں یوت نہیں ہے یا اول پیپل ہیں یا پھر میڈل ایش کے لوگ ہیں جو بھی ان کی پولیس سے وہاں پر پپولیشن نیچے نہیں پاکستان ایک لحاظ سے بلیسٹ ہے کہ یہاں پر ینگر پپولیشن موجود ہے اور سارے قابل ہیں ماشاء اللہ ہم کیونکہ اس مٹی میں پیدا ہیں جو ذہین لوگ ہیں یا ذہین ہیں یا اور کچھ نہیں تو مہنتی ضرور ہوتے ہیں فیزیکلی فٹنس پلس مہنت یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ملیوین ہمیں اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے میں اپنے نیبر کی اگزمپل آپ اپنی بات کر لیں آپ بھی تو یہاں پہ کر رہے ہیں اور اگر میں یہاں پہ کوٹ کروں لگا اپنے نیبرنگ کنٹری کو جو کافی دادہ آئی ٹی میں چیمپئین ہے اور یہ چیز ہے سیم ان کی پولیسی یہ رہی ہے کہ ان کے کافی زیادہ لوگ ہیں وہ باہر جا کے سیٹل ہوئے بر اس تائم فر پی بیک نو اب ان کے جو باہر سیٹل لوگ ہیں میں ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں اور میں ایک ایک سیٹمنٹ کرنا چاہوں گا موٹیویشن کے لئے کیونکہ میری لئے بڑی موٹیویشنل تھی ان کی ایٹی کے کام کرنے گی اب بیتر سے جو سبق ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ اس طرح کے لوگ تیار ہو گئے جنہوں نے ساری دنیا کا رگڑا کھائے گا اب انڈیا پر کام کریں گے تو ان کی گروث کہاں ہوگی ہم اسے پوزیٹیو لینا چاہیے لوگ جا رہے ہیں تو ایڈیٹ کے ہمیں یہ پولیسی تو چاہیے سٹیل اگر پولیسی بننے میں ٹائم لگ رہے کیونکہ میں نے پہلی کہا تھا انڈسٹری بیٹھے اگڈیمیا بیٹھے گورنمنٹ بیٹھے جب تک وہ نہیں بیٹھتی اگر لوگ جانے تو اس کو بھی بلیسنگ لینا چاہیے کہ مبادلہ پولیس وہاں سے کام بھی آرہ رہے ٹریننگ بھی ایکسپرٹیز بھی آرہ تو میرے اسٹانس یہاں بہت شکریہ بڑی موٹیویشنل باتیں آپ نے کی ہیں جو سٹوڈنٹ سے دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ان کو بہت سری موٹیویشن بھی اسر سے ملی ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرم آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پروگرم نئے گیس کے ساتھ ہاتھ ہمیں سوشل میڈیا پر فولو کرنا آپ نے نہیں بولنا اللہ حافظ پروگرم